بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف عمید بچ پوری دنیا کی نظریں یہ ہیں کہ جس ملک میں انصاف دینے والے سوالیاں بن جائیں انہیں اپنی حفاظت کی فکر ہو انہیں انصاف کرنے میں مشکلات ہوں تو اس ملک میں عام شہری کے ساتھ کیا ہوگا ناظرین وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر وزیر قانون نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ریٹائر جج کی سربرائی میں کمیشن بنے گا اسے پی ٹی آئی بانی پی ٹی امرانہ اور ان کی جماعت نے مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے بعد کور کمیٹی کے اجلاس میں احر اعلان کیا گیا ہے پی ٹی آئی نے دو سطیفے مانگ لیے اور کہا کہ ہر روز اتجاج کی تجویز پر گوھر ہو رہا ہے ناظرین اس وقت چیف چیسی سے بہت توقع آپ تھی کہ اگر چھے جائے سوا نے لکھا تو وہ فوری طور پر اس کی انکوائری کا حکم دیں گے اور ذمہ داری کرنے او ایسا کرنے والوں کو قرار واقعہ صدای دیں گے اگر الزامت سچ ثابت ہوتا ہے لیکن ایسا بادیو نظر میں لگ رہا ہے کہ اس کو فمودو رومان کمیشن کی طرح قصہ مادی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض اعتزاز احسن اور آئینی ماہرین نے کہا ہے یہ ناانصافی ہوگی کہ اتنے بڑے کیس کو نظر انداز کر دینا جبکہ بارس نے کہا ہے کہ ہم کھل کے میدان میں آئیں گے جبکہ دوسری طرف چیپ جسٹس اور پاکستان فائد عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ لیکن جسٹس منیب کو نہیں بٹھایا گیا وہ تیرے دو تیرے جانتے ہیں مہر بہاری نے ٹویٹ میں بہت سارے حقائق ایان کر دی ہے انہوں نے کہا اپنے شیرب سے ایک ٹویٹ کا آغاز کیا انہوں نے کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لوٹا یہ بتا کافلہ کیوں لوٹا مجھے راز انہوں سے مجھے راز انہوں سے گلا نہیں مجھے راز انہوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کہ وزیر آدم صاحب چیپ جسٹس اور پاکستان صاحب آپ تو آئین اور قانون کے حکمدان ہیں چیپ جسٹس اور پاکستان سے اوپر اللہ کی عدالت ہے پرائیم منسٹر چیف ایکزیکٹیو ہے اگر اتنے سجیدہ معاملے میں کہ ہائی کورٹ کے جج سہبان کے عزیزوں کو اگواہ کیا جائے کرنٹل گایا جائے بیڈ روم میں بنائی جائے اور اس کا بھی امیجیٹ ایکشن نہیں ہونا تو پھر ایک ریٹائیٹ جج کیا مجودہ جج سہبان کو تحفظ دے سکتے ہیں اس کے بھی کہا ٹی آر او ٹیک کریں گے حیرت ہے ناظرین آج سے پہلے ایسا حت نہیں آیا لیکن ایسی سردنہری بھی نہیں دیکھی گئی حیرت ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ازاد عدلیہ کی مدالت میں ایکزیکٹری برداشت نہیں کی جائی وہ تو ہو گئی ہے مہا مداخلت فیصلے لے لیے گئے ہیں ججوں کے عزیز اگواہ ہو گئے ہیں انہیں اپنی زندگیوں کا خطرہ ہے وہ آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے لوگوں کو امید تھی کہ چیز جیسے آج ہی اس پہ سو موٹو لے کر ایسا نظام کر دیں گے جس سے آئندہ کوئی بھی ادارہ اپنے قانون سے اپنے اختیار سے ماں پر آئے نہ جائے اور تمام ادارے اپنے قانون میں رہ کر کام کریں تاکہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق تاہ چلایا جائے ناظرین حیرت ہے کہ علامیہ میں یہ تو کہا گیا کہ چیز جسز کو اسلام آباد ہائی کڑ کے جیز کی جعلیت سے لکھا گیا ہاتھ چھبیس کو مسئول ہوا اور حد میں الزامت کی سنینی کو دیکھتے ہوئے چیز جس نے پاکستان نے اسی روز اپنی ریاض گابہ اور افطار کے بعد اسلام آباد میں توام جیزی کو حضور کیا یہ تو اچھی بات ہے کیا لیکن ایک سال پہلے بھی چیز جسز سبان آپ کو مل چکے ہیں عمرت عبدیال کو بھی بتا چکے ہیں یہ بات تو سب تھی اب تو ایکشن کیا وقت تھا لیکن چیز جسز نے جو بہتر سمجھا وہ کیا پرائیمنس نے جو بہتر سمجھا لیکن اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر چیز جسز چھے جسز سبان کو فوری انصاف نہیں ملتا تو لور کوٹ میں کیا ججوں کو پرائیس دباؤں میں لائی آتا ہے اور عام شہریوں کو جسے پکڑ کے لا پتہ کر دیا جاتا ہے دس دس مقدموں میں گرفتار کر دیا جاتا ہے بیس مقدموں میں زمانہ تو تو گرفتار کر لیا جاتا ہے دوسری طرف ملٹ اور چیز جسز نے اس کے بعد چیز جسز اور پاکستان کی بتایا میں نے جیسے پرائیمنسٹر سے ملاقات ہوئی ہو اس پر قدیر قانون نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں سوالوں کے جواب بھی پورے نہیں گئی اور انہوں نے کہا اب نہیں ہم ماضی سے یہ سلطہ لا چلا آ رہا ہے لیکن بھائی ماضی سے مجودہ چیز جسز کے علم میں تھا اب تحریری فاکستان میں فرس ٹائم آیا ہے چوکت عزیز کو اگر انصاب مل سکتا ہے اس کی انکوائری بھی نہیں کی اس کی انکوائری نہیں ہوئی مجودہ جائز سے باہر میں بہتر سمجھا اور انہیں کہا کہ آپ کو نوکری سے غلط نکالا گیا تھا لہذا تمہار مرات واپس دیتے ہو اور آپ اپنے ساتھ سابق جاج بھی لکھ سکتا ہے انکوائری نہیں کرائی اس پہ تو آپ نے انکوائری کا حکم نہیں لیا ایک رٹائیڈ جاج کیا جن پر الزام لگایا گیا ہے ان کو طلب کر سکتا ہے پاکستان میں ویسے بھی کہا جاتا ہے جس چیز پر جس کو ختم کرنا اس کی کمیٹی بنا دو کمیشن بنا دو یہاں تو خاضر سنویس تین جاج سیبان کا کمیشن ہوتا اور انہیں پندرہ دن کا بتایا جاتا کہ آپ نے اس دن تک فیصلہ کرنا ہے تو پھر پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوتی قانون کی حکمرانی ہوتی ہر آدمی خوف خاتا کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا اس ملک میں کوئی بھی طاقت اور ہو یا کمزور قانون کی نظر میں ایک ہے بدقسمتی ہے ایسا نہیں ہوا ناظرین اس کے بعد ستائیس کو بھی چیف جسٹی صاحب نے فل کورٹ ریفرنس پرائیم میسٹر کے بعد بھی کیا اور اس میں بہت ساری باتیں کی گئی کہ عدلیہ کی ازادی پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا جبکہ تمام بارز کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان کے جائے سہبان کو بناو کہاں کہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے بنیادی نقاط پر بھی سوال کیے گئے علامیہ کے مطابق فل کورٹ کی قصریت نے اس بات پر بھی اتفاق کر دیا کہ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس خط میں اٹھائے گئے مسائل کے حوالے سے وزیراعظم سے ملاقات کی ہے بھائی یہ واقعہ جرم ہو چکا ہے یا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی تو فوری طور پر انصاف کا تقاضہ تک ہے اس کی سات دن تین دن کے اندر اندر جتنا من میں منیموم ٹائم میں انکوائری مکمل ہو سکتی ہے اس کے مطابق کاروائی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں سپریم کورٹ سے اوپر اللہ کی عدالت ہے لیکن تاجب ہے فضل سے پاپ پرائیم نسٹر سے ڈیڑھ گھنٹہ ملے بھائی آپ دس گھنٹے ملیں نتیجہ کیا نکلا خیر ناظرین قائزی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے قائزاد عدلیہ ستون ہے جو قانون کی عملداری اور جمہوریت کو مضبوطی یقینی بناتی جائے وہاں قانون کیسے مضبوط ہوگا وہاں جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی جہاں منڈیٹ چوری کر لیا جائے جہاں ججوں کے بیڈ روم میں سے کیمرے نکل آئے جہاں ان کے عزیزوں کو واقعی آجائے اور ایسے دس سے زیادہ واقعہ تمہیں اپنے خط میں تحریر کیے ہیں اب وفاقی قبینا اجازت دے گی کوئی ریٹائر جج کے لیے کمال ہے بھئی ناظرین لیکن ایک پاکستان کی تمام بارت ہائی کورٹ بار اسلام آباد بار نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بہت صدید ہے اس پر فوری طور پر کاروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ بار لہور بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس پر ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے کہ پشاور کے پی کے میں جو پی ٹی اے کے سیٹے تھی وہ بھی نون لیکو اور مرانا فرم پیپل پارٹی کو دے دی گئی اس پر ہائی کورٹ نے کہا کہ ابھی تک اسمبلی کا جلاس نہیں منایا تو اگر انہوں نے خلف نہیں لیا تو اس کے الیکشن بھی سینٹ کے پی کے میں حد تک ڈلے میں جا سکتا ہے جب عدالتوں کے حکم پر نوے دن میں الیکشن نہ ہو آئین سے معاورہ کرنا کام ہو جائے اور سمجھ سے باہر ہے اس تاری جو بھی شکایات اس کے بیننی فشری مسلم لیگ نون ہے پیپل پارٹی ہے یا اور جماعتیں ہیں تو آج جو وزیر قانون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیم جسیس صاحب پاکستان محترم فائد عیسیٰ صاحب نے خواہش پر اظہار کیا تھا جو انہوں نے پریس کنمس کی ہے اس پر پرائیم نیسر انہیں اپنی تمام نوزے ترک کر کے ملے لیکن فیصلہ اور ہی کرنے کی بجائے کبینہ میں رکھا جائے گا کہ ریٹائر جج یا حاضر سروس جج اگر اپنے آپ کو تحفظ نہیں دے سکے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے میں مشکلات پاکستان کے سرکاری ادارے کھڑے کرنے ہیں تو کیا ریٹائر جج انصاف کے تقاضے پورا کر دے گا یہ سوال ہم چیف جسیس کے گوشت ادار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بہت